جب آپ اسے ملک پیسہ بھیجیں تو جو جائز درائے ان سے بھیجیں جو جہاز کا ٹکٹ افورڈ کرتا ہے جو ویزا لگاتا ہے جو یہاں پر آتا ہے وہ کاروبار کے لیے آتا ہے آج بھی آپ دیکھیں سعودی ریویہ کے اندر آپ کو ایسے پروجیکٹس ملے کے آپ کو ایسی مسالے ملے گی جو کہ پاکستانیوں کی کنٹیویشنز ہیں جی اس وقت میرشاد سابق سینیٹر اور اس وقت ممبر قومی اسمبلی سہر کامران موجود ہیں جو کہ جنہوں نے سعودی ریویہ کے اندر ایک طویل عرصہ گزارا اپنی خدمات سر انجام دی تو ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں اور آپ کا تعلق جا ہے وہ اوورسیز سے ہے تو یقیناً اس وقت جو آپ کی نمائندگی ہے بڑی خوشائند بات ہے تو اس موقع پہ آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے کیا کریں میں اب کیونکہ نیشے سامنی کی میمبر ہوں تو کوشش کروں گی پہلے بھی از سینیٹر بھی میں نے کوشش کی تھی کہ جو مسائل ہیں ان کے حال کے لیے تجاویز پیش کروں جہاں پہ امی تاب اقدامات کے ادھا پکتے وہ کروں اور ابھی میری کوشش ہوگی کہ آپ تمہوں کا کیا عمال بنو پاکستان کی پارڈوان میں اور یقیناً ہم ہم دیپینڈ کرتے ہیں پاکستان کی معیشت پہ جو آپ کی رمیٹنسز ہیں ان کا ایک بہت اہم جو ہے وہ کردار ہے ایک اہم رول ہے کیونکہ پاکستان کی معیشت کی آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے ایک بہت سٹرونگ سپورٹ ہے تو سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ جو ہے جب آپ اپنے ملک پیسہ بھیجیں تو جو جائز درائے ان سے بھیجیں تاکہ اس کا فائدہ واقعی آپ کی فیبلی کو ہو لیکن اس سے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی ہو دوسرا یہ کہ جو ہے پہ سمجھلیوں کے ہم سب کے اوپر دمیداری ہے کہ ہم جب یہاں پر آئیں تو ہم میں سے ہر شخص پاکستان کا سکمی ہے تو اپنے کدار اپنے کنڈا اپنی کارکدگی سے اس میار کو قائم رکھیں کچھ مشکلات کا آپ لوگوں نے ذکر کیا ست کا مجھے بھی احساس ہے اور کوشش کریں گے کہ آپ کی آواز پر ان کے پارلیمان میں ان مسائل کو اٹھائیں اور جو لوگوں کو لیگل مسائل ہوتے ہیں یا ان کی جو ہے وہ جو ہے جو ہے جو بطالق مسائل ہوتے ہیں یا بعض جو ہے لوگ وہ چلان یا کیسیز میں فرشاتے ہیں یا جو ہے بعض دوگوں کو جو ہے ان کے کانٹریکٹ اس طریقے سے مجھے بھی ہوتے ہیں یا جیسے ہمی جیسی جویت پرستہ آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان جانے کے اوپر جو ہے جو ٹیکس دینے پڑتے ہیں موبائل کو تو یہ تمام چیزیں یقیناً جو مطلقہ مزارتیں ہیں جو وزیر ہیں انتر میں ڈسکس کروں گے اور کوشش کروں گی کہ آسانیہ نکلے جیسے ٹیکسی ڈرائیور ہیں یہاں پہ پائٹرز ریوی والے ہیں ان کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے یہاں پہ آتے اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ان کو اس کے برقس چیزیں ہوتی ہیں تو کیا آپ سمجھے تھے کس وقت حکومت پاکستان پہ ایکس پہ ایکشن لے گی اور اس کو جو ہے وہ روکا جائے گا تاکہ جو عام مزدور پاکستانی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ نہ ہو سکتا ہے دیفنیٹی دیکھیں یہ تو آپ کی امبیسیز بھی یہاں پہ اس لی ہوتی ہے جو ویلفیر آپ کے اٹیشیز ہوتے ہیں ان کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو ویلفیر ہے اس کو جو ہے وہ انشور کرائے اور پروٹیک کرے رائٹس کو تو جہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ کانٹریکٹ کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو لیگل سپورٹ ضرور ہونی چاہیے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے وہ وہ نہیں ہے جو نیڈی ہے وہ پروفیشنلز ہیں جو جہاں کا ٹکٹ افورٹ کرتا ہے جو ویزا لگاتا ہے جو یہاں پر آتا ہے وہ کاروبار کے لیے آتا ہے ہمیں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر حکومت کو سرولینز بہت زیادہ کرنی پڑے گی اور ایکشن دینا پڑے گا یہ پاکستان کے جنا وہ لوگ جو کہ آپ پر محنت کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہتنامی کا باعث ہے وہ لوگ جنہیں اپنی زندگیاں کٹریبیوٹ کیے اس ملکی تعمیر اور ترقی کے اندر آج بھی آپ دیکھیں سعودی عربیہ کے اندر آپ کو ایسے پروجیکٹس پلے کے آپ کو ایسی مسائلیں ملے گی جو کہ پاکستانیوں کی کٹریبیوشنز ہیں بہت شکریہ ناظرین دیکھتے رہیے پاکستان ٹوڑے پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک جاتا